سب سے جو پہلی چیز ہے اکاؤنٹنگ کے اندر وہ ہے transaction transaction کیا ہوتا ہے جی جب بھی ہم کوئی چیز buy کرتے ہیں یا کوئی چیز sell کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے transaction کوئی ہمیں pay کرتا ہے یا ہم کسی کو payment دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ہے transaction کوئی ہمیں goods return کرتا ہے یا اگر ہم اپنے supplier کو goods return کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے transaction اب transaction ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا proof کیا ہے اس کا evidence کیا ہے اس کے لئے ہم پڑتے ہیں source document جیسے میں کہتا ہوں میرے بزنس میں ون ملین کی سیل ہوئی تو آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے ون ملین کی سیل کی ہے تو یہ جو پروف اور جو ایویڈنس ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے سورس ڈاکیمنٹ تو جو بھی ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس کا جو بلیک این وائٹ ہوتا ہے اس کا جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے جب ہم اس کو ڈاکیمنٹ کرتے ہیں بزنس میں وہ کلاتا ہے ہمارے لئے ٹرانڈیکشن اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ٹرانڈیکشن کے اوپر اور ان کے ہم ڈسکس کریں گے سورس ڈاکیمنٹ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس سیل آف گوڈز یا سرویسز آن کرڈٹ جب بھی ہم کسی کو کرڈٹ پہ گوڈز سیل کرتے ہیں یا سرویسز سیل کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک ڈاکیمنٹ یوز ہوتا ہے اور اس کا نام ہے سیلز انوائس سیلز انوائس کون دیتا ہے جی سیلز انوائس جو ہے وہ ہمارا سیلر دیتا ہے اس کے بعد اگر ہم بائے کرتے ہیں گوڈز یا سرویسز آن کرڈٹ کے اوپر تو جو ڈاکیمنٹ ہے وہ کہلاتا ہے پرچیز انوائس دیکھیں انوائس ایک ہی ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اگر میں آپ کو گوڈز سیل کر رہا ہوں تو وہ انوائس میرے لئے کیا کہلائے گی وہ کہلائے گی میرے لئے سیلز انوائس اور آپ کے لئے وہی انوائس کیا بن جائے گی پرچیز انوائس تو سیلر اس کو نام دیتا ہے سیلز انوائس اور بائر اس کو نام دیتا ہے پرچیز انوائس اس کے بعد اگر ہم آگے بات کریں سیلز یا پرچیز آف نون کرنٹ ایسٹ اگر ہم نون کرنٹ ایسٹ بائی یا سیل کر رہے ہیں جیسے گاڑی خریدی یا بیچی کمپیوٹر کھریدا یا بیچا ایسے ہی فرنیچر کھریدا یا بیچا نون کرنٹ ایسٹ پہ ہم ڈیٹیل میں بات میں بات کریں گے وہ ایسٹ جو ہم اپنے یوز کے لیے لے رہے ہیں اور جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں وہ کہلیتے ہیں نون کرنٹ ایسٹ تو نون کرنٹ ایسٹ میں ہم سیلز یا پرچیز انوائس ورڈ یوز نہیں کرتے انسٹیٹ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں صرف انوائس صحیح جی تو سٹاک کے لیے سیلز اور پرچیز انوائس ورڈ یوز ہوتا ہے گوڈز کے لیے اور اگر سٹاک یا گوڈز کے علاوہ ہم کوئی چیز بائی یا سیل کر رہے تو وہ ہے انوائس یہ میں نے آپ کو ایک سیمپل دے دیا ہے کہ اس طریقے سے انوائس ہوتی ہے اس میں سیلر کا نام اور ایڈرس آ رہا ہوتا ہے اس میں بائر کا نام اور ایڈرس بھی آ رہا ہوتا ہے انوائس کا نمبر ہوتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ڈیٹ ہوتی ہے جو جو گوڈز بیچی ہیں اس کی کانٹیٹی ہوتی ہے اور ڈسکرپشن ہوتی ہے اور اماؤنٹ ہوتا ہے اور جتنا ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیں گے اس کی ٹرمز دیوی ہوتی ہیں تو انوائس کے بعد جو سیکنڈ ہے ہمارے پاس ڈاکیمنٹ اس پر ہم بات کرتے ہیں جب بھی ہم گوڈز یا سیویسز کیا کرتے ہیں بائے یا سیل کرتے ہیں کس کے اوپر کیش کے اوپر دیکھیں کریڈٹ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے انوائس ڈاکیمنٹ یوز ہوتا ہے انوائس لیکن کیش کے لیے ہم انوائس یوز نہیں کریں گے کیش کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے ریسیٹ تو دیکھیں ہم نے گاڑی کھری دی یا بیچی ہم نے گروسریز کھری دی سپر مارکٹ سے تو وہ ایک پتلی سی ہمیں سلپ دیتے ہیں ہم زنگر برگر لیتے ہیں کی ایف سی سے جا کے تو ہمیں وائٹ کلر کی سلپ دیتا ہے وہ سلپ کیا کہلاتی ہے ریسیٹ کہلاتی ہے ریسیٹ ایک پروف ہے ایک ایویڈنس ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگر ہم کسی پیمنٹ کرتے ہیں کسی سپلائر کو بائی کیش تو وہ بھی ڈاکیمنٹ کون سا یادتا ہے جی ریسیٹ دیکھیں اگر ایک سٹوڈنٹ ہے وہ فیز دیتا ہے اپنے ٹیوشن کی تو وہ جو ٹیوشن سینٹر والے ہیں اس کو ایک ریسیٹ دیتے ہیں اور وہ کہلاتی ہے ریسیٹ ریسیٹ ایک ایویڈنس ہے کہ آپ نے پیمنٹ کیے کیسے کل کلہ کو اگر آپ کا جو وینڈر ہے وہ کہتا ہے بھئی آپ نے تو ہمیں پیسے دیئے ہی نہیں آپ نے کس کو پیسے دیئے تو آپ اپنی ریسیٹ شو کر سکتے دیکھیں میرے پاس ایویڈنس ہے کہ میں نے آپ کو پیمنٹ دیئے تو اس طریقے کی ریسیٹ ہوتی ہے ریسیٹ میں جو ہے وہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں وہ لکھا جاتا ہے بندے کا نام اور ہو سکتا ہے ایڈرنس بھی ہو اور اس کے بعد کتنا اماؤنٹ ہے اور کیش ملا ہے یا چیک ملا ہے تو یہ ریسیٹ کا جو ہے وہ سیمپل ہم پڑھ رہے ہیں سورس ڈاکیمنٹس سورس ڈاکیمنٹس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں اس کا پروف یا ایویڈنس کے طور پہ ہم کیا بناتے ہیں ڈاکیمنٹس بناتے ہیں کسٹمر اگر ہمیں ریٹرن کرتا ہے فالٹی گوڈز یا تو گوڈز فالٹی ہیں یا تو گوڈز جو ہیں وہ اس کے یوز کی نہیں ہے یا ہم نے اس کو رانگ سائز کلر یا سپیسیفیکیشن کی گوڈز دے دیں تو کسٹمر ہمیں گوڈز کیا کرتا ہے ریٹرن کرتا ہے جب کسٹمر ہمیں گوڈز ریٹرن کرتا ہے تو وہ کہلاتا ہے ہمارا ریٹرن ان ورڈز اور جب ہم کسٹمر کو کونسا ڈاکیمنٹ دیتے ہیں ہم کسٹمر کو دیتے ہیں کریڈٹ نوٹ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی دیکھیں یہاں پہ دو طرح کے نوٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کریڈٹ نوٹ اور ایک ہوتا ہے ڈیبٹ نوٹ ایسے یاد رکھیں کہ کسٹمر جب گوڈز ریٹرن کرتا ہے سپلائر کو تو کسٹمر دیتا ہے ڈیبٹ نوٹ اور بدلے میں سپلائر اس کو کیا دیتا ہے سپلائر اس کو دیتا ہے کریڈٹ نوٹ تو جو کسٹمر کا ڈیبٹ نوٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی ورث نہیں ہے لیکن بدلے میں جو سپلائر اس کو کریڈٹ نوٹ دیتا ہے اس کریڈٹ نوٹ کی جو ہے وہ ورث ہے اس کی value ہے سہی ہے جی تو ہم اس لئے credit note لکھتے ہیں debit note ہم نہیں لکھتے ہیں debit note سے ایک request ہے supplier کو تاکہ وہ issue کر دے credit note اچھا اگر ہم goods return کرتے ہیں اپنے supplier کو we return goods to supplier کیونکہ وہ faulty ہیں یا ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم اپنے supplier کو دیتے ہیں debit note لیکن اس کی کوئی ورث نہیں ہے ہمارا supplier جب تک ہمیں credit note نہیں دیتا وہ transaction complete نہیں ہوتا تو اس میں بھی ہم کیا لکھیں گے credit note سر اب یہ تو دو credit note ہو گئے اب اس میں ہم کیسے differentiate کریں گے کہ کونسا credit note return inverts کے لئے ہے sales return کے لئے اور کونسا credit note return outward کے لئے تو دیکھیں ایک credit note وہ ہے جو ہم issue کر رہے ہیں کس کو issue کر رہے ہیں جی customer کو اور ایک credit note وہ ہے جو ہم receive کر رہے ہیں کس سے receive کر رہے ہیں جی suppliers ہے صحیح جی ایک credit note وہ ہے جو ہم issue کر رہے ہیں اگر ہمارا customer ہمیں goods return کرے گا تو ہم اس کو credit note کیا کریں گے issue کریں گے اور جب ہم goods return کریں گے ہمارے supplier کو تو ہم credit note receive کریں گے کس سے supplier سے تو ہم credit note issue کر سکتے ہیں کس کو اپنے customer کو کیونکہ اس نے ہمیں goods return کی ہیں اور ہمیں credit note receive ہو سکتا ہے کہاں سے receive ہو سکتا ہے جی اپنے supplier سے ہمیں credit note کیا ہو سکتا ہے جی receive ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے یہاں key points highlight کر دیئے کسٹمر جب ہمیں گوڈز ریٹرن کرے گا تو ہم اس کو کریڈٹ نوٹ ایشو کریں گے اور اگر ہم سپلائر کو گوڈز ریٹرن کریں گے تو ہمیں سپلائر سے کریڈٹ نوٹ کیا ہوگا ریسیو ہوگا تو اس طریقے کا ڈاکیمنٹ ہوتا ہے کریڈٹ نوٹ جو سپلائر ہے اس کا نام اور ایڈرس آ رہا ہوتا ہے اور جس کسٹمر کو ہم نے کریڈٹ نوٹ ایشو کیا ہے اس کا نام اور ایڈرس آ رہا ہوتا ہے اور سائن سگنیچر اور ڈیٹ آ رہی ہوتی تو یہ ہے بیسیکلی کریڈٹ نور سیکنڈ ہے پیمنٹ اور سیلری یا ویجز جب بھی ہم اپنے سٹاف کو سیلریز ڈسبرز کرتے ہیں سیلریز کی پیمنٹ کرتے ہیں یا ویجز کی پیمنٹ کرتے ہیں تو ہم ایک ڈاکیمنٹ بناتے ہیں اور وہ کہلاتا ہے پی سلپ جس کو سیلری سلپ بھی کہتے ہیں جو لوگ امپلوئی ہیں کسی کمپنی میں جوب کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہے ہر مہینے کے انڈ میں ان کو سیلری سلپ نلتی ہے سیلری سلپ میں پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کی گروس سیلری کتنی تھی کتنی ڈیڈکشنز ہو گئیں اور کتنی آپ کو نیٹ پیمنٹم دے رہے ہیں اس میں سے کتنا ٹیکس کٹ گیا اور اگر آپ نے کوئی لون لیا اس کی انسٹالمنٹ کٹ گئی اور آپ کا جو پینشن کی کانٹریبیشن ہے وہ کٹ گئی تو یہ کہلاتی ہے پیس لیپ یا اس کے لئے ویج شیٹ بھی بن سکتی ہے پیس لیپ ہر ایمپلائی کی الگ الگ ہوتی ہے اور ویج شیٹ تمام ایمپلائیز کی کیا ہوتی ہے جی کمبائن ہوتی اور ہم سورس ڈاکیمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد پیمنٹ ٹو سپلائر فور ایکسپینسز اور بائی چیک اگر ہم رینڈ پے کر رہے ہیں پریمیسس کا چیک سے یا ہم کسی سپلائر کو پیمنٹ کر رہے ہیں چیک سے تو ہمارے پر کیا پروف ہے کیونکہ چیک تو ہم اس کو پھاڑ کے دے دیتے ہیں ہمارے پر کیا پروف ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ کیے کل کو اگر سپلائر مکر گیا وہ کہتا ہے آپ نے تو مجھے کوئی پیمنٹ نہیں دی تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے اور جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ کہلاتا ہے چیک کاؤنٹر فوائل چیک کاؤنٹر فوائل کا دوسرا نام ہے چیک سٹپ اگر آپ نے چیک بک دیکھئے اپنی یا اپنے جو ہے وہ والد کی یا والدہ کی تو جو چیک ہے وہ ہم یہ یہاں سے پھاڑ کے دے دیتے ہیں اور ایک حصہ چیک کا ہمارے پاس رہ جاتا ہے جو حصہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ کہلاتا ہے چیک کاؤنٹر فوائل تو چیک کاؤنٹر فوائل میں بیسیکلی وہی انفرمیشن ڈالی جاتی ہے جو چیک کے اوپر ڈالی جاتی ہے کہ کس کو ہم چیک دے رہے ہیں پارٹی کا نام کس ڈیٹ میں ہم چیک کر رہے ہیں دے رہے ہیں کتنا اماؤنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لکھ دیتے ہیں چیک کاؤنٹر فوائل پہ اور اس کے اوپر ہم سائن کروا لیتے ہیں اس کی بیک پہ کس سے سپلائر سے یا جس کو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اگر کل کلہ کو مکر گیا کہ مجھے تو چیک ملا نہیں ہے تو ہم اس کو شو کر سکتے ہیں دیکھو بھئی یہ چیک کاؤنٹر فوائل ہے اور اس کے پیچھے آپ کے جو ہے وہ دستخط ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ہم سے چیک ریسیف کیا ہے اب آپ جو ہے وہ بیک آف نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سینڈ سمری آف ٹرانزیکشنز ٹو کسٹمر مہینے کے اینڈ پہ ہم اپنے سارے کریڈٹ کسٹمرز کو ایک سمری بیشتے ہیں اور وہ سمری کہلاتی ہے جی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے جی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بیسیکلی ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی پورے مہینے سیوہ کی ہے ہم نے آپ کو یہ یہ گوڈز اور سرویسز پروائیڈ کر دی ہیں آپ کا ٹائم ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس کے پیسے دے دیں تو وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے اور ایک حساب کتاب ہوتا ہے تاکہ جو کسٹمر ہے وہ اس حساب سے اپنا حساب میچ کر لے وہ دیکھ لے ہمارے حساب میں اور اس کے حساب میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے تو یہ کہلاتا ہے سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ اس میں آرہا ہوتا ہے شروع کا اتنا بیلنس تھا اوپننگ ہم نے اس کو اتنی اور گوڈز بیچی اور اس کے بعد اس نے کچھ گوڈز ریٹرن کر دی وہ کریڈٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اتنی اس نے پیمنٹ کر دی اور اینڈ میں اتنا بیلنس رہ گیا تو یہ کہلاتا ہے سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہم اپنے سارے کسٹمرز کو منت اینڈ پہ کیا بیج دیتے ہیں جی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ اس کے بعد ہے جی آگے ریسیف سمری آف ٹرانزیکشنز فرم بینک دیکھیں ہم بھی بینک کے لئے کسٹمر ہے بینک ہمیں بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے منت اینڈ پہ یا کوارٹر کے اینڈ پہ یا چھ مہینے کے بعد یا آن ریکویسٹ اور وہ کہلاتی ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے جی سارا حساب کتاب ہمارے بینک کا جو بینک نے مینٹین کیا ہوا ہے وہ کہلاتا ہے بینک سٹیٹمنٹ تو بینک سٹیٹمنٹ میں آ رہا ہوتا ہے اوپننگ بیلنس جب یہ منت شروع ہوا جب یہ پیریڈ شروع ہوا تو ہمارے اکاؤن میں کتنے پیسے تھے مزید ہم نے کتنے پیسے بینک میں ڈیپوزٹ کیے کتنے پیسے بینک سے ویڈراؤ کیے اور اینڈ میں کتنا بیلنس رہ گیا تو یہ کہلاتا ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک ریگلر انٹیویلز پہ بھی بیشتا ہے میں کچھ بینکس ہر مہینے بیشتے ہیں کچھ تین مہینے کے بعد کورٹر کے بعد کچھ سال میں ایک دبا تو بیشتے ہی بیشتے ہیں یہ منڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے صحیح جی اور آپ جب بھی ریکویسٹ کریں گے تو بینک آپ کو سٹیٹمنٹ دے گا لیکن بار بار ریکویسٹ نہ کریں کیونکہ بینک اس کے بھی چارجز لیتا ہے آپ سے سٹیٹمنٹ پرنٹ کر کے دینے کے کیونکہ اس میں جو بھی ان کی سروس لگتی ہے اور جو ہے وہ پرنٹنگ کاؤسٹ لگتی ہے صحیح جی اور اس کے بعد ہے ڈیپوزٹڈ کیش اور چیک ٹو آور بینک اکاؤنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کیش ہے اور وہ ہم اپنے بینک میں ڈیپوزٹ کروانا چاہ رہے ہیں جمع کروانا چاہ رہے ہیں یا اگر کسی پارٹی نے ہمیں چیک دیا اور وہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوانا چاہ رہے ہیں تو ہم بینک میں جا کے ایک سلپ بھرتے ہیں اور وہ سلپ کلاتی ہے ہماری پے ان سلپ پے ان سلپ اس طرح کی کچھ ہوتی ہے ایک حصہ جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ بینک اپنے پاس رکھتا ہے نormalی کیا آتا ہے آج کل کاربن کاؤپی والی آتی ہے تو اس میں دو یہی حصے نہیں آ رہے ہوتی ہیں ایک ہی آ رہی ہوتی ہے پوری اور اس کے نیچے کاربن کاؤپی اس کی آرہی ہوتی ہے آٹومیٹکلی جب ہم لکھ رہے ہوتے تو وہ نیچے کاربن کاپی ہوتی ہے اور ایک کاپی بینک آپ کو دے دیتا ہے تو اس میں ہم کیا لکھتے ہیں ہم اپنے اکاؤنٹ کا نمبر لکھتے ہیں اس میں ہم اپنا نام لکھتے ہیں اکاؤنٹ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے ڈیٹ لکھتے ہیں کتنے پیسے ہم جمع کروا رہے ہیں اگر کیش ہے تو اگر چیک ہے رہے تو چیک کی ہم ڈیٹیلز لکھیں گے کہ کس پارٹی کا چیک ہے کس بینک کا چیک ہے کیا ڈیٹ ہے تو یہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہماری کیش ڈیپوزیٹڈ یا چیک ڈیپوزیٹڈ کے لیے آئی ہوپ آپ کو ٹرادیکشن اور سورس ڈاکیومنٹ والی بات ابھی تک سمجھ میں آگئی اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے نیکس پارٹ کے اوپر اور جو نیکس پارٹ ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن